دوستو آج ہم جانیں گے تین اویجنگ فیکٹ جن کو سن کر آپ کے ہوسٹ اڑ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں نمبر ون کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نینو سیکنڈ بات کی تسبیح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بسٹو سے پرکاس کو ہماری آنکھوں تک آنے میں سمیں لگتا ہے اسی بجے سے ہم ریال ٹائم میں کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک اسی برکار یادی ہم کسی پرکاس سے دس پرکاس برش کی دوری پر ایک پسال کا سیسے لگاتے ہیں اور پھر ٹیلیسکوپ سے اس سیسے میں دیکھیں تو ستانت کے حساب سے ہم بیس سال پیچھے کا دیکھ پائیں گے نمبر دو دوستو ایک سامنہ ہوایچہ 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے وہ ہر ایک سیکنڈ میں 4 لیٹر تیل کا استعمال کرتا ہے اور ایک کلومیٹر آگے بڑھنے کے لیے 12 لیٹر تیل لگتا ہے اور ایک گھنٹے تک اڑتے رہنے میں 14400 لیٹر تیل کی خپت ہوتی ہے کیونکہ ایک پلین کا بجن دولاک کلو تک کا ہوتا ہے اور ہوای میں اڑتے ہوئے خود کو مینٹین کرنے میں اسے اتنی تیل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں ڈیچر یا پینٹر کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس میں الگ طرح کے ایتن کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر دین دوستو حالی میں ایک ایسی جگہ کا پتہ چلا ہے جس نے سبی کا دھیان اپنی طرف کھیچا ہے یہ جگہ ہے دھائیلنگ کے کھونگ لاؤں کے پاس پائی ہے یہاں ایک ایسی چٹان ملی ہے جس کی آکرتی ایک ساپ سے پوری طرح ملتی جلتی ہے جو ایک چٹان کا بزر بنی ہوئی ہے اس چٹان کو دیکھ کر آپ بھی چوک جائیں گے کیونکہ یہ ایک بڑے ساپ سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک اصلی ساپ سے چٹان میں بدل گیا ہو یہ ساپ کے آکار کی چٹان اپنے آپ میں بہت ہی رہ سے سمیٹ ہوئے ہیں یہاں کے استانیے لوگ بولتے ہیں کہ اسے ساپ سے راجہ اولو سے جوڑتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی مانتا ہے کہ اس چٹانی آکار کا ساپ ایک دن واپس جندہ ساپ بنے گا اور ایک بنازکاری حملہ کرے گا دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ابھی تک ہم نے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے تو لائک کریں